پہلے پرائیم نیسٹر نے آپ کے ساتھ کی اس کے بعد فارم نیسٹر نے کی پھر میں نے بھی آپ کے ساتھ بہت تفصیل سے بات چیت کی پولیٹیکل ملٹری لیڈیشپ نے قوم کے ساتھ ایک ریزولف شو کیا قوم کو پرائیم نیسٹر نے اعتماد میں لیا اور اس کے بعد ہمارے لیول پہ میں نے آپ سے بڑی تفصیل سے پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ کیسے چلنا ہے وہ ایک کردو کا معورہ ہے کہ بیوکوف دوست سے اقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو ہمسایہ بھارت ہے وہ دشمنی میں بھی بیوکوفی اور جھوٹ کا سارا لیتا ہے پرائیم نیسٹر نے کہا تھا کہ آپ نے اگر پاکستان کے اوپر حملہ کیا تو ہم جواب کا سوچیں گے نہیں ریٹیلی ایٹ کریں گے اس کے بعد جب میں نے آپ سے بات چیت کی تو میں نے بھی تین چیزیں کہیں میں ان تین چیزوں پر آنگا پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آج صبح ہوا کیا اور اس کے بعد کیسے حالات چلے کس طریقے سے بھارت اپنے میڈیا پہ اس کو کلیم کر رہا ہے تو وہ تفصیل آپ سے شیئر کرنے کے بعد میں آپ سے جو پرائیم نیسٹر صاحب نے کہا تھا اور جو میں نے کہا تھا اس کی منفیسٹیشن کیسے ہو رہی ہے اور کیسے کریں گے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا پلیز دکھائیے پہلی سلائیڈ لیڈیز اور جنٹلمن یہ ہے بھارت کے کلیم چار پکچرز ان کے میڈیا کی میں آپ کو ڈسپلی کر رہا ہوں ٹاپ لیفٹ جو پکچر ہے وہ کہہ رہی ہے ٹائم لائن آف سٹرائک ٹوانٹی ون منٹس ٹری ففٹی ٹیرریسٹ ایلیمنیٹڈ یعنی اکیس منٹ وہ ازاد کشمیر پاکستان کی حدود میں داخل ہونے کا کلیم کر رہا ہے نیکس ٹاپ رائٹ پہ آپ اگر دیکھیں تو وہاں لکھا ہے فرسٹ سٹرائک بالا کوٹ ٹری فورٹی فائف ٹو ٹری ففٹی ٹری ای ایم باٹم لیفٹ پہ آئیں تو لکھتے ہیں سیکنڈ سٹرائک مزفرہ باد ٹری فورٹی ایٹ ٹو ٹری ففٹی فائف ای ایم باٹم رائٹ پہ جائیں تو تھرڈ سٹرائک چکوٹھی ایٹ ٹری ففٹی ایٹ ٹو فور زیرو فور ای 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 ایم یہ ہیں ان کے کلیم میڈیا کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے بڑی بات نہیں کرنی چاہیے آئیں اکیس منٹ رہ کے دکھائیں پاکستان کی ائر سپیس میں رات کو جس دن سے یہ کشیدگی شروع ہوئی تو وار میتھڈالوجی کے حساب سے جنگ کی تیاری کے حساب سے جو ہماری ایر فورس تھی پوری کی پوری ایر فورس ہر وقت ہوا میں نہیں رہ سکتی تو جو میتھڈالوجی ہوتی ہے جو جنگ کی تیاری ہوتی ہے جو سیف گارڈ ہوتے ہیں اس کے مطابق زمینی فورس جو ہوتی ہے وہ اپنے سیف گارڈ لیتی ہے ایر فورس اور نیوی اپنے سیف گارڈ لیتی ہے تو زمین کے اوپر تو ہمارے تمام سیف گارڈ ان پلیس ہیں ان پلیس تھے ان پلیس ہیں اور لائن اف کنٹرول برکنگ بانڈری اور لائن اف ایکچول کانٹیکٹ کے اوپر تو we are آئی بالز تو آئی بالز تو گراؤنڈ انکرشن کے اوپر جب بھی وہ آتے تو ان کو وہی جواب ملتا جو کہ ہم نے پلین کیا ہوا تھا فورٹین فیبری کے بعد جب یہ ٹینشن بڑھتی گئی تو دونوں سائٹس پہ جو ائر فورسز ہیں وہ اپنی کامبیٹ ائر پٹرولنگ کرتے ہیں جس کو ہم کیپ میشن کہتے ہیں وہ روٹیشن میں دی جی آئی اس پی آر میجر جنرل آصف غفور میڈیا کو بریف کر رہے ہیں جو گزشتہ شب بھارت کی جانب دی جی آئی اس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا یہ کہنا ہے کہ ہم کوئی بڑا دعویٰ نہیں کرتے لیکن بھارت کی جانب سے بے بنیاد دعویٰ کی ائر رہتے ہیں اور روٹیشن میں یہ چینج کرتے رہتے ہیں ایسا ہی رات کو تھا ریڈارز بھی آہ ابزورف کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ائر فورس ان کی جو ہے اگر آ رہی ہے بارڈر پارک کر کے یا ایلو سی پارک کر کے تو ہمیں اس کی انفرمیشن ملتی ہے پچھلا جو فورٹین فیبری کے بعد سے لے کے کل رات تک دونوں طرف سے جو کیپ میشن تھے وہ فلائی کرتے تھے وہ بارڈر کے نزدیک بھی جاتے تھے اپنے علاقے کے اندر اور جو کہ ایک پریکوشنری سکراملنگ ہوتی ہے وہ رہتی ہے ان کی طرف سے پہلے بھی بارڈر سے نزدیک آئے لیکن وہ اتنی نزدیک نہیں آتے جہاں سے ہمیں یہ ہو کہ اندر داخل ہوں گے رات کو ہمارا کمبیٹ ائر پٹرول مشن وازن ائر سب سے پہلے سیالکورٹ لاہور کے علاقے میں ان کی پہلی جو ویزیبیلٹی ریڈار پہ آئی دیٹھ دیئر اپروچنگ ٹو ورڈز لاہور سیالکورٹ بارڈر تو ہماری اس وقت جو ایک کیپ ٹیم تھی وہ ائر سے ہی جو کہ سینٹر پوزیشن پاکستان میں تھی they approached and challenge them they did not cross وہ تقریباً سات آٹھ نارٹیکل مائلز اپنی سائٹ پہ رہے لیکن ہماری جو کیپ ائر میں تھی وہ ان کے سامنے جا کے اس کو چیلنج کیا ایس او پی کے مطابق جب پہلی کیپ ٹیم جو تھی وہ وہاں کمیٹ ہو گئی تو سیکنڈ کیپ ٹیم آٹومیٹکلی ان ایر ہو گئی وائل دیوار فیسینگ دی تھریٹ ان لاہور سیالکورٹ سیکٹر ایک اور ان کی جو ریڈارز نے پک کیا تو جو دوسری سٹینڈ بائی ٹیم تھی کمیٹ ایر پٹرول کی they went ڈاؤن ساؤتھ اور اس کو چیلنج کیا تیسری ہماری جو کمیٹ ایر پٹرول تھا جو نیکسٹ ان لائن ان ایر تھا تب ہمارے ریڈارز نے پک کیا کہ ایک زیادہ ہیوی ان کی جو ٹیم ہے وہ مزفرہ باد سیکٹر میں کرن بیلی کی طرف سے اپروچ کر رہی اور وہ ہیوی ٹیم جب ہماری تیسری کیپ ٹیم نے اس علاقے میں جا کے ان کو چیلنج کیا then they had crossed the line of control اس کو چیلنج کیا تو چار منٹ یہ line of control کی طرف آتے ہوئے اور جب چیلنج کیا اور واپس جاتے ہوئے اگر تو یہ سٹرائک کرتے ہمارے کسی بھی پوزیشن پہ جو کہ ملٹری پوزیشن ہے line of control کے ساتھ تو ایک فائٹ ہوتی ہے ائر فورس کی ایک ان کی انگیجمنٹ ہوتی ہے they did not do that کیونکہ اگر یہ کسی ہمارے مورچے پہ اٹیک کرتے تو فوجی تو تیار ہیں ائر فورس بھی تیار ہیں کیولیٹیز بھی یونی فارم پرسنلز کی ہوتی لیکن انڈیا کا تو یہ مقصد ہی نہیں ہے انڈیا کا مقصد تو یہ ہے موری گورنمنٹ کا کہ وہ آزاد کشمیر میں وہ تو سیز فائر وائلیشن بھی کرتے ہیں تو سیویلین پاپولیشن پہ ڈیلیبریٹ ٹارگٹ کرتے ہیں اگر ان کی سٹرائک سے کوئی ہماری آرمی کی پوسٹ پہ سٹرائک ہوتی تو یونی فارم سولجرز کی شہادت ہوتی اور ان کا مقصد پورا نہ ہوتا ان کا مقصد کسی ایسی جگہ پہ ٹارگٹ کرنا تھا کہ جہاں پہ سیویلینز کی کیجویلٹیز ہوں ایڈنٹیٹی ان کی سولجر نہ ہو اور وہ یہ کلیم کر سکیں کہ ہم نے ایک ٹیررسٹ کیمپ پہ حملہ کیا ہے ہم نے جو ان کا مقصد تھا وہ ٹیک آٹ کیا اور ان کی جو وار مانگرنگ تھی اور جو پلٹیکل جو ہے فائدے کے لیے الیکشن کے لیے جو کرنا تھا وہ ان کے لیے فائدہ بند ہوتا اب جب ہماری ایئر فورس نے ان کو چیلنج کیا نیکس سلائٹ دکھائیج اگر آپ یہ دیکھیں تو لائن آف کنٹرول آپ کو یلو اور بلیک میں نظر آ رہی ہے ریڈ میں انڈین اوکوپائٹ کشمیر لکھا ہوا ہے یہاں سے جو تنگدھار سے الینٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے ان کی انٹروجن ہوئی فور ٹو فائیو ناوٹیکل میل ان کی فارمیشن اندر آئی جس کو پاکستان ایر فورس نے ٹائملی اور فیکٹیولی چیلنج کر کے رپلس کیا جاتے ہوئے انہوں نے جو اپنا پیلوڈ تھا اس کو جیٹسن کیا اتنے ڈسٹنس سے جو اس وقت انگل تھا اس کا ایکزٹ کا جو اس کا پیلوڈ تھا وہ جبا کے مقام پر چار ان کے جو بامز تھے وہ گرے اور وہ واپس چلے گئے اب جب جیٹسن کیا انہوں نے تو اس کی ویزیبیلٹی جو چیلنجنگ ایر کرافٹ ہوتا ہے اس کی ویزیبیلٹی نہیں ہوتی یہ گرونڈ ٹروپس کا کام ہوتا ہے یہ سرٹن کرنا کہ کیا کوئی چیز گری ہے یا نہیں گری ہے دے بینڈ بیک انڈر پریشر فرم دی پاکستان ایر فورس دے ریمینڈ ان ایر تب ہم نے گرونڈ پہ اپنے جتنے ایک لائن آف کمیونکیشن ہوتا ہے اس سے چیک کیا سٹرائک تو ہوئی کوئی نہیں لیکن جب انہوں نے اپنا پیلوڈ گرایا تو اس ٹریجیکٹری پہ وہ جو بالا کوٹ ہے خیبر پختونخواہ کے اندر آؤٹ آف آزاد جمعین کشمیر وہاں پہ گرا اب آپ نے ان کی کلیمز دیکھے ہیں کہ تری ففٹی ٹیررسٹ کلڈ اور ایک جو ان کی ہائیڈ اوٹ تھی اس کو انہوں نے تباہ کر دیا میں نے آپ لوگوں کو بلایا اس لیے تھا کہ آپ سب کو میں اپنے ساتھ لے کے جاتا اور اون گرونڈ آپ کو دکھاتا لیکن انفورشنیٹلی ویتر کے ویسے میں آپ کو بایئر ابھی نہیں لے کے جا پا رہا بای تیٹائی میں آپ کو بایئر روڈ لے کے جاؤں تو وہاں پہ دیرہ ہو چکا لیکن جو لوکل میڈیا ہے کس چینلز وہاں پہنچ گئے ہیں انہوں نے ٹی وی پہ دکھایا بھی ہے میں بھی ابھی آپ کو دکھاؤں گا اگر وہاں پہ کوئی انفرسٹرکچر ہوتا تو وہاں پہ اس کا ملبا ہوتا 350 یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ ٹی ریسٹ مارے ہیں میں کہتا ہوں دس بھی ہوتے تو ان کی ڈیڈ بوڈی کہ ان کے جنازے کوئی ان کی بلڈ یہ پرین کا فرمان ہے یا کچھ پہ تک ٹی کچھ سٹ کسینلز نزدہ پیوڈی یا کچھ سٹ کسیلز ڈیڈی بیٹا پاکستان نزدہ وی بلے بے کہ رب میں عمرین رابی آسکتھ 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 پاکستان ہم کی پہرفی پہنج پہنج پہنی پہنی پرائیم نیسٹر، جوٹ کے تو کوئی پاؤں نہیں ہوتے۔ انہوں نے پہلی سرجیکل سٹرائک کی وہ بھی آپ نے دیکھی۔ پرائیم نیسٹر نے کہا تھا کہ ہم ریٹیلیٹ کا سوچیں گے نہیں ریٹیلیٹ کریں گے۔ تو حملہ تو آپ نے کیا نہیں، انٹروجن ہوئی اس کی ریٹیلیٹشن تین پوائنٹس پہ کی۔ اے فورس کا پہلا کام ہوتا ہے کہ جو ایر فورس آ رہی ہے اس کو ڈنائے کرے ہماری ایر فورس نے وہ کام کیا میں نے تین چیزیں کہیں تھی you will never be able to surprise us we have not been surprised we were ready we responded we denied میں نے کہا تھا کہ we will retain the escalation ladder we have that initiative in our hand i said that we will surprise you wait for that surprise i said that our response will be different see it for yourself the response will come and response will come differently we are a democracy i said that two democracies they do not fight you have proved that you are not a democracy you have chosen a path of war without knowing the consequences for the peace and stability in the region we have fought for 15 years to bring peace and stability in the region if you look at this option that we focus towards you we are focusing towards you کل پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بھی ہے اس کے بات پرائی مینیسٹر نے نیشنل کمانڈ آتھورٹی کی میٹنگ بھی بلای ہے and i hope you understand what is نیشنل کمانڈ آتھورٹی what does it constitute we are a democracy we have political consensus پہلے پرائی مینیسٹر صاحب نے کہا تھا کہ i authorize you to take them on جس جس پلین پہ وائے اس پلین پہ ان کو رسپانس دیا گیا ان کو ڈنائے کیا گیا اب پرائی مینیسٹر نے آج کی میٹنگ میں کہا اعم فورسز کو بھی تمام elements of national power کو بھی اور پاکستان کی 207 ملین پاپولیشن کو بھی get ready for any eventuality عوام تیار ہے آپ نے political parties کی آج response دیکھا ہے سب ایک ہیں now it is time for India to wait for our response